تو آئیے محبتوں کے ساتھ شہزاد غوثِ عظم اولادِ امامِ عالی مقام اولادِ امامِ حسین حسینی کمیٹی میں شیخِ طریقت گلِ گل بنِ خیاب تیغیت حضرتِ شوکت علی براہیمی تیغی کے عرصِ پاک کی تقریب میں نبی کے بیٹے کا استقبال کریں ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی لیڈر یا منیشٹر کا نہیں بلکہ ہم مولادِ شاپہِ محشر کا استقبال کر رہے ہیں یاد رکھئے کوئی گواہی دے نہ دے قبول ہو نہ ہو مگر نبی کا بیٹا جب گواہی دے دے گا تو یقیناً میدانِ محشر میں ہمارے لیے کامیابی کی زمانت ہو جائے گی تو ہاتھوں کو اٹھائیں اور نبی کے بیٹے کا استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت آمدِ اولادِ غوثِ عظم حضور سیدی شباحت میاں صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اجائے بات کا مظہر سمجھ نہیں آتا کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا اجائے بات کا مظہر سمجھ نہیں آتا کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا بڑے تو خیر بڑے ہیں بڑوں کے کیا کہنے نبی کی آل کا اصغر سمجھ نہیں آتا اپنی بات کو شروع کر رہا ہے دیکھیں آپ یہ سمجھ کے تقریر سنیں کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہے اور اگر آپ ایسا نعیبی ایسا سم نہیں سمجھیں گے تو میری تقریر آپ کے لیے فائدہ نہیں پہنچائیں گے چونکہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو آخری سمجھ کر پڑھو غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی اس حدیث پر گفتگو کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ہر نماز کو آخری نہیں سمجھو گے تو پوری زندگی مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے نماز کا تم کو مطلب سمجھ نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر کرنے والی کی آخری تقریر ہو اگر یوں ہو سکتا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو سن رہا ہے اس میں سے کوئی ایک شخص ایسا بیٹھا ہو جو آخری بار نصیح سن رہا ہے ابھی میں نے جمعہ میں اپنے محلے کی مسجد میں تقریر کی اور تقریر میری توبہ کے اوپر تھی تین ہفتے پہلے جمعہ کے دنگے تو ایک صاحب جمعہ کے بعد اپنی کام کے لیے نکلے اور اسی تقریر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موت کی فکر گناہوں سے رکھتی ہے زندگی کی امید گناہ کرواتی ہے کسی بھی کینسر کے پیشنٹ کو آپ گناہ کرتے نہیں دیکھیں گے توبہ ہی کرتا دیکھیں گے حالانکہ میں نے کینسر کے مریضوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے اور جو ان کی کینسر پہ افسوس کر رہے ہیں ان کو موت آتے دیکھا ہے میں نے حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا اور حضور نے پھر وضو کرنا تھا تو قرآن میں نہیں آیا کہ جب آپ کو پانی نہ ملے تو آپ پھر جا کے تیمم کر لیں تو حضور نے تیمم کیا اب سامنے پانی کا حوز تھا پانی تھا حضرت عباس نے اس کی حضور یہ راست سمجھ نہیں آیا حضور سامنے پانی ہے یہاں وضو فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے چچا میں وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں رکھتا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے بزو حاضر نہیں ہونا چاہتا حالکہ حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کم مروں گا اور آپ کم مروں گا نگر یہ سبق ہے امت کے لیے کتنے بھیجے اڑ گئے کتنے نوجوان کانوں میں نیڑ لگا کے گھر سے نکلے اور واپس نہیں آ پائے گھر موت نے انہیں آ لیا اگر آپ کو بہت گھمن ہے اپنی زندگی پر تو جا کر کے آپ اپنے یہاں کے کسی پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کھڑے ہو جانا صبح سے لے کے دوپیر تک دوپیر سے لے کے شام تک پوسٹ مارٹم ہاؤس میں پوسٹ مارٹم ہونے والی بوڈیوں کی لائن لگی رہی ہے بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کی لاجے لائن میں لگی ہیں کہ کب ان کا نمبر آئے موت تو میرے بھائیو آنی ہے مگر خدا نہ کرے اگر موت کے وقت ایمان چھن جائے تو اور ایمان جب اندر ہوتا ہے تو ایمان گناہوں سے بچاتا ہے یعنی حضور فرماتے ہیں مومن پر گناہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ ہے کوئی سختباری چیز ہے اور منافق پر ایسا ہے گناہ کہ جیسے اس کے کاندے پر کوئی مکھی بیٹھی تھی کوئی ہلکی سی چیز تھی اس نے جو کوئی جھاڑ دیا حضرت سیدنا ابو حریرہ مہدیس ہیں صحابی ہیں آپ انہیں جانتے نہیں کہ جانتے ہیں ان کے انتقال کا وقت قریب ہے تو وہ رو رہے ہیں اور وہ بچوں کی طرح روتے ہیں کبھی پیرہ ننگ ہوتا ہے کبھی پیرہ ننگ ہوتا ہے کبھی بچوں کی طرح بلگتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے صحابی کو کیا موسے ڈر لگتا ہے کہ نہیں نہیں میں موسے نہیں ڈر رہا ہوں بلکہ مجھے حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تو جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مالک ابو حریرہ بہت گنگار ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہے اے مالک اس کے گناہوں کو ماف کر دینا اور اس کو جنت کی بشارت دینا اس کو جہنم سے بچا لینا میرے مالک چونکہ یہ موت کا بالکل وقت قریب ہے اگر تُو نے اس وقت ابو حریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو حریرہ برباد ہو جائے گا اے میرے مالک ابو حریرہ برباد ہو جائے گا ذرا توجہ تو کریں اتنے بڑے صحابی کو اتنی فکر ہے اور ہم کو تو بالکل بھی کوئی فکر نہیں ہے ہم تو بالکل جو ہے وہ خوف خدا سے بالکل جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھے بالکل دور ہو گئے اللہ کے خوف سے ہمیں نہ جانے کس نے کیسی کیسی باتیں سنائی نہ جانے کس کس باتوں میں آ کر کے ہم نے اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا ہے حالانکہ مومنین کی پہچان ڈرنا ہے مومنین کی پہچان اللہ کے سامنے رونا ہے مومنین کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں آج یہ بس مسلمانوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے میری بات پہ غور کیجئے حضرت سیدنا حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا یہ حضرت مولا علی کے خلیفہ بھی ہے مرید بھی ہے یہ جو ہے نا انہوں نے ام سلمہ سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے ام المومنین کا اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک حافظ تھا ان کا مرید بہترین حافظ پکا ٹنٹن قاری حافظ وہ ایک دن کے پاس آیا اور آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا میں کہیں کہ نہیں بچا کہا کیا ہو گیا کہا حضور کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا تو اس کے پیچھے چلتے چلتے اس نے مجھ کو پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی ایک تو تو مسلمان دوسرا حافظ قرآن پھر بھی ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے تجھ کو شرم نہیں آتی کہتے ہیں اس کے الفاظ میرے سینے میں بالکل نشتر کی طرح چک گئے اور پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے اور اس وقت سے لے کے اب تک میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن یاد نہیں رہتا میرا قرآن میرے سینے سے نکل گیا حضور ابھی صرف قرآن نکلا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی نکل جائے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے آپ دعا کر دیں حضرت حسن بصری نے دنوں ہاتھ ٹھا کے دعائیں کی اللہ کا فضل ہوا اس کو قرآن واپس مل گیا مگر آج نہ تو کوئی ایسا پیر ہمیں نظر آتا ہے بظاہر نہ ایسے مرید نظر آتے ہیں جن کو اپنے ایمان کتنی پرباہ ہو اللہ اکبر حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنے ایک قریبی آدمی کی موت کے وقت بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس نے کہا قرآن پڑھنا بند کر دو مجھے قرآن سے نفرت ہے آپ نے پھر سورہ یاسین پڑھا اس نے قرآن سے نفرت کہہ دیا پھر آپ نے کہا کہ کلمہ شریف پڑھ اس نے کہا قلمہ سے نفرت قرآن سے نفرت اسلام سے نفرت ان سب چیزوں سے مجھے نفرت ہے وہ مر گیا انہی گھٹیا الفاظ کے ساتھ چالیس دن کے بعد خواب میں حضرت جنید نے اس کو دیکھا اور پوچھا تجھے جہنم میں کونسی چیزیں لے گئیں اسے جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے اس کے جبڑے میں انکڑی پڑی تھی جس کے ساتھ گھسیٹے ہوئے اس کو جہنم میں لے کے جا رہے تھے کہا تُو کیسے برباد ہو گیا کہا حضور میں دو گناہ کرتا تھا چھپ کر دو گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان چھن گیا پہلا گناہ میرا یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی لیا کرتا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی تا تھا میرا دوسرا گناہ یہ تھا کہ میری نگاہیں پاک نہیں تھیں میں بد نگاہی کرتا تھا دوسروں کی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا میری نگاہوں میں جو گندگی تھی اس کی وجہ سے میرا ایمان چھن گیا میں کہیں کرنا بچا اب میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا ہمیشہ جہنم میں رہوں گا میری ہچکی جب آئی تو میرا ایمان چھن لیا گیا اب خدا نہ کرے دوستوں میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی ڈیٹا فری آپ کی جی بی فری آپ کا موبائل فری یہ جو آپ نے اسٹاگرام پر گندی تصویریں دیکھی تھی کیا یہ بھی فری تھی کیا آپ نے یہ جو لمبی لمبی ویڈیو دیکھی گندی تصویریں دیکھی اپنے آپ کو پربار کر لیا نوجوانوں کیا یہ بھی فری ہیں خدا نہ کرے کہ مرتے وقت ایمان چھن جائے خدا نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تم کو دیکھ نہیں رہے بلکل دیکھ رہا ہے آج نوجوان بلکل پرباد دو تیشے لے جا رہے ہیں ان کا موبائل ان کو بروادی کی طرف جا رہا لے کے جا رہا ہے ان کی بلکل تنہائیاں پرباد ہو گئیں ان کے پاس کچھ پچا نہیں یہ بلکل انہیں موبائل لکھا لیا یہودیوں کی ساجش میں گرہتار ہو گئے یہ مسلمان اب تو اتنے بیکار ہیں مسلمان کہ نہ ان کی جلوت اچھی نہ ان کی خلوت اچھی نہ ان کے لہجے اچھے نہ ان کی ترقیبیں اچھی اب تو ان کے اسٹیٹس بھی دیکھو اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات اور موبائل پہ جو اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں فیس بک پر جو اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں آپ کے اسٹاگرام پر جو اسٹوریاں لگی ہیں اسٹاگرام پر اور جو واسٹیپ پر اسٹیٹس ہے وہ بتاتے ہیں کہ لڑکے کتنے بگڑ گئے ہیں ان کے موبائلوں پہ لگے ہوئے اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوان برباد ہوتے جلے جا رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے اللہ نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تم نے اپنی جوانیوں کو کیوں برباد کر لیا تم نے اپنی جوانی پمبئی کے ہیرو کی تنا گزاری یہ جوانی تری پھر دوسری مرتبہ پاپس نہیں آئے گی مگر تیرے یہ گناہ باقی رہیں گے میرے نوجوان اگر تجھے جوانی ہی قویتانی تھی تو پمبئی کے ہیرو کی نقل نہ کرتا بلکہ اللہ سے ٹر جاتا اور کربلا کے اس علی اکبر کی نقل کرتا جس نے اٹھارہ سال کی چڑھتی ہوئی جوانی میں اپنے باپ حسین کے سامنے شہادت کا جام پینے کے بعد کہا تھا اے میرے بابا حسین یہ آپ کا علی اکبر اور اس کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں ہے بلکہ مدینے والے کی دیوانی مدینے والے کی دیوانی ہے مگر اقبال کہتا ہے بش شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بھتگر ہیں امتی بائی سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں امتیوں کے پاس کچھ نہیں بچا امتی بربادی کی طرف چلتے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے کہ یہ بھول گئے ان سے آبا کو مسلمانوں کو جن کی وجہ سے ان کی تاریخ یہاں تک آئی یہ بھول گئے ان سے آبا اکرام کو ان سے آبا اکرام کو کہ جن کو نہیں بھولنا چاہیئے تھا اہلِ بیعت کو نہیں بھولنا چاہیئے تھا پوری پوری محپلے ہو گئی جو قوم اپنے بذرگوں کو بھول جائے ان کے طریقوں کو بھول جائے ارے ہم سے اور آپ سے اچھے تو پہلے کے زمانے کے آپ کے پہلے کے زمانے کے بھکاری تھے کہ انہوں نے کم سے کم اپنی خیرت کا سودہ نہیں کیا تھیا یہ محمد ندیم نام رکھ دیا محمد آقل نام رکھ دیا محمد فرمان نام رکھ دیا محمد مبشر نام رکھ لیا غلام حسین نام رکھ لیا غلام علی نام رکھ لیا اور کر کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں ہماری زندگیاں برباد ہوتی چلی گئیں اس وجہ سے کہ ہم نے صحابہ اکرام کو بھلا دیا اور عورتوں نے بھی بھلا دیا صحابیات کو یہ بھی بھول گئیں اور عورتیں بھی برباد ہیں اس وقت کے مرد بھی برباد ہیں خوب شور مچاؤ نارے لگاؤ مگر میرے دل کو اتمنان ان سب چیزوں سے نہیں ہوتا میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہم لوگ ایسا تو نہیں ہیں کہ ہواہوائی کی زندگی جی رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں حکومت بڑی ظالم ہیں حکومت نے بڑا ظلم کیا ہے پوچھو کیا ظلم کیا میں لگے بڑا ظلم کیا ہے میں نے کہا ہاں حکومت تو ظالم ہے ایک صاحب بولے ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں میں نے کہا اچھا یہ حالات آپ نے خراب کیے بولے نہیں میں نے کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں بولے نہیں میں نے کہا پھر وہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریے نا حالات اگر ہندوستان کے اچھے نہیں ہیں تو آپ کی حالات کہاں کے اچھے ہیں اگر حکومت ظالم ہے تو آپ کم ظالم ہے پانچ عبت کی آزانیں ہوئی آپ مسجد میں نہیں گئے آپ سے بڑا بھی ظالم کوئی ہوگا کیا آپ اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتے یہ آپ بیٹھ کر کے چورائے پہ کیا باتیں کرتے ہیں فلانی حکومت ایسی ہے ایسی بیسی حکومت دینوں میں وہی باتیں ہر جگہ وہی باتیں ارے اللہ نے تمہیں بیٹھ کر کے کف شف لڑانے کے لیے خیبتیں کرنے کے لیے چورائے پہ پیدا نہیں کیا بلکہ مسجد میں بیٹھ کے اپنے نبی پر گرود پڑھنے کے لیے پیدا کیا مگر جس قوم کو یہی یاد نہ رہے کہ وہ کدھر سے چلے تھے ارے ہم تو تین سو تیرہ تھے جلدی بولو کتنے تھے تین سو تیرہ مسلمان تھے پوری دنیا میں صرف تین سو تیرہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں اور انہوں نے مٹانے کے لیے فوج بھی مکہ سے چلی ہے اور وہ بھی اتنے اور کونفرنس میں ابو جہل اتنی طاقت کے ساتھ چلا ہے اور وہ اتنی طاقت کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی رسیوں کو ہوا میں اٹھالتا ہے اور کہتا ہے ان رسیوں میں نبی کو باندھ کے لے کے آوں گا مکہ کی عورتوں نے اپنے زیبرات اتار کے ابو جہل کے سامنے ڈھیل لگا دیئے اور کہا ہمارا سونا لے جاؤ اور نبی کے دین کو ختم کر دو تو مدینہ کی عورتیں آئیں یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہیں مگر یہ اٹھارہ سال کا لال موجود ہے اس کو لے جائیں اور دین کو بچا لیں وہ کون مائیں تھی جنہوں نے میاں اتھیاس لکھ دیا وہ کون مائیں تھی جنہوں نے ایسے بچے جنہیں ایسے بچے جنہیں کہ ایسے بچے پھر دنیا میں نہ آ پائے ان لوگوں کی قسمیں آج بھی دنیا کھاتی ہے اقبال نے ان پر بڑی بات کہی وہ کہتا ہے اقبال کہ اسلام نے مسلمانوں کا بہت ساتھ دیا مگر مسلمانوں نے نہیں دیا مسلمان تو اسلام سے دوری بنا رکھتے ہیں اپنی فائدے کی چیزیں ان کو خوب سمجھ میں آتی ہیں مسلمان تو وہ تیمیہ ایک ہزار کا لشکر جب مدینہ کی طرف چلا ہے اور جب مدینہ کے لوگوں نے یہ خبر سنیئے میرے نبی پاک نے صحابہ کو بلایا ہے انساروں مہجرین تین سو تیرہ کے جمع ہو گئے نبی پاک نے فرمایا بولو کیا کہتے ہو میں نے مکہ چھوڑا میں مدینہ آ گیا اب وہ مدینہ کے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں بولو کیا کہتے ہو تین سو تیرہ صحابہ آرش کرتے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ چاندینے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں حضور نے فرمایا پہلے سو چلو تمہارے پاس صرف دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں تمہارے پاس ساتھ تلوارے ہیں ان کے پاس ایک ہزار تلوارے ہیں بولو چلو گے صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دیں گے یا رسول اللہ نارے تکبیر نارے رسال عظمت مصطفیٰ بچے بچے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ جب تک ہمارے بچے بچے گھوڑے نہیں دوڑے کافروں کے تب تک آپ تک نہیں پہنچ پائے گا آپ تک جب تک ہماری لاشوں پہ نہیں گزریں گے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے یا رسول اللہ کہاں گئے وہ لوگ کہاں گئے وہ لوگ اب ایسے کون کسے ڈھونڈے ہیں وہ اپنا صلح اپنا دل دے بھی گئے اور صلح لے بھی گئے آکے بیٹے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے کہاں گئے وہ سیابہ اکرام جن کے دھڑک جل دھڑک دیتے آمنہ کے لال کے لیے کہاں گئے وہ سیابہ اکرام جو جیتے تھے نبی کو دیکھ کر کے جن کی صبح حضور کو دیکھ کر کے ہوتی تھی کائنات میں چاہنے والے تو بہت دنیا میں لوگوں کے ہوئے مگر جیسے آمنہ کے لال کے چاہنے والے تھے ایسا کون چاہنے والے کہاں میاں آپ زور تو اس غور کو تو کرو کہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے آگئی ہیں اور آج تین سو تیرہ کا لشکر میرے نبی پاک نے خجور کی ڈنڈیاں دے دی اب تین سو تیرہ لوگوں میں ذرا غور تو کرو آپ تین سو تیرہ لوگوں میں سات لوگوں کے پاس تلوارے ہیں تین سو چھے لوگوں کے پاس صرف خجور کی ڈنڈیاں ہیں خجور کی ڈنڈیاں آنے کے بعد صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات پیدا ہو جانی چاہیئے تھی یہ خجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان کا دل خبرا جانا چاہیئے تمہگن نہیں وہ تو اپنی خجور کی ڈنڈیوں کو ہواوں میں لہراتے جاتے تھے مدینہ کی کلیوں میں لہراتے بے جا رہے تھے یہودیوں نے دیکھا تو کہا مسلمانوں کیا پاگل ہو گئے ہو کیا بتاؤ خجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے تو صحابہ نے کہا تا سنو یہودیوں نہ خجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے بھروسہ جتنا بھی ہے مدینہ کی سرکار پر ہے نکلے مدینے سے مدینے سے نکلنے کے بعد نکلتے نکلتے مدینے سے نکلنے کے بعد پہنچ گئے ایک سو ستر کلومیٹر دور بدر کے مقام پر آج بھی کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے کہ بدر کو اللہ نے اپنی آیت بتایا کیا بتایا بھولو اور آج بھی کوئی جا کر دیکھ لے آج بھی قرآن کی یہ آیت بڑے بڑے جلی لفظوں میں اسی بدر کے میدان میں لکھی بھی ہے جا کر کے دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا وَلَا قَدْنَسْرَكُمُ اللَّهَ بِبَدْنِ بَانْتُمَا ذِلَّهِ کہ جاؤ اس دو جا کے دیکھو آپ اور جا کے دیکھو کہ اللہ نے کیسی نصرت کے پیغام بھیجے مگر ایسے ہی نہیں آئے ان کے جذبے دیکھو کہ ان کے پیٹوں پر پتھر جو ہے ان کے پیٹوں پر روٹیاں نہیں ہیں انہوں نے روزے رکھے ہیں اور وہ بھی کس حال میں روزے رکھے ہیں کہ کھجور کی گھٹلیاں چوس چوس کر کے روزے رکھے ہیں اور پھر بوسی کو گھٹلی کو انہوں نے جیم میں رکھ لیا ہے اور ایسے گھجور کی گھٹلیاں گھجور کی ننڈیاں لے کے کھڑے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو رات پوری جس قوم نے شراب پی ہے جس قوم نے پوری رات عورتوں کا ناج دیکھا ہے جنہوں نے بھنے میں گوش کھائے ہیں یہ ان کے مقابلے میں جب انہیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو یہ کہتے تمہیں ایسے مسلیں گے جیسے مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں اور تالیہ بنا بجا بجا کے مسلمانوں کی مزاک اڑاتے ہیں یہ دیکھو تو یہ آئے ہیں ہم سے لڑنے ان کے پاس تلوانے تک نہیں ہیں ان کو مٹا کے رکھ دیں گے جب وہ یہ بتمیزیاں کرتے تھے اسی رات میرے پیغممن نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے آج میرے نبی نے سجدہ کیا ہے اور مخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک نے اپنا سرسجے میں رکھا ہے اور نبی پاک کے یہ مبارک کاندے ہل رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور رون کتنا روتے ہیں حضرت عبقل صدیق کہتے ہیں کہ میں حضور کی چادر نیچے کو اٹھا کے رکھتا ہوں پھر گر جاتی ہے پھر نیچے سے اوپر اٹھا کے رکھتا ہوں کاندے پر پھر حضور کی چادر گر جاتی ہے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں کونسی آنکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہیں انعیت پر لاکھ و سلام میرے نبی کی آنکھیں سوج رہی ہیں میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے حضور کی آنکھوں سے آنسو گر گر کے بدر کی ریت میں جذب ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں اے اللہ کاش میں انسان نہ ہوتا آج اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کر رہے ہیں اس کا لہجہ الگ ہے اس کے الفاظ تھوڑے الگ ہیں اس دعا کا ناس تھوڑا الگ ہے ارس کرتے ہیں میرے مالک اے میرے پروردگار جو میں نے میں نے مکہ میں تکلیفیں اٹھائیں جو میرے اوپر پریشانیاں آئیں جو میں نے مکہ میں تکلیفیں اٹھائیں جو میرے اوپر پریشانیاں آئیں میرے پروردگار جو میرے اوپر پتھر مارے گئے جو میرے اوپر اوٹ کی اوجنیاں رکھی گئیں اور جو میرے سر کو دبایا گیا میری گردن میرے سر کو پھڑا گیا میری گردن کو دبایا گیا اور جو منڈیوں میں میرے اوپر ظلم ہوا جو میرے راستے میں کارٹے بچھائے گئے اے میرے پروردگار جو میرے کارٹے میں کارٹے بچھائے گئے اور جو مجھے پروردگار ستایا گیا جو شیبے ابھی طالب میں میری بیٹیاں بھوکی رہی نونو دن کے بعد میری بیٹیوں نے پیڑ کے پتے کھائے میری فاطمہ بھوکی رہی اے میرے پروردگار میری ختیجہ میری حشری کے حیات میری ختیجہ بھوکی رہی اور اسی بھوک میں اس کا وثال بھی ہو گیا اے اللہ جو میں نے تکلیفیں اٹھائیں جو میں نے تکلیفیں اٹھائیں پروردگار جو تائف میں جب میرے نبی پاک گئے ہیں آپ تو تائف کو بھول چکے ہوں گے آپ کو بتا ہے تائف میں جب حضور گئے حضور نے دعوت دی سرکار کے اوپر پتھر آئے میرے نبی کے اوپر پتھر مارے ایک دو پتھر نہیں اتنے پتھر مارے کہ حضور اقبض صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے حضرت زید بن حارسہ آتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھر مارتے ہیں جب وہ پیچھے چلے جاتے ہیں تو آگے سے پتھر مارتے ہیں زید بن حارسہ پتھر روکتے روکتے گر جاتے ہیں پھر نبی کی طرف پتھر آتے ہیں میرے ماں باپ اس لائق نہیں جو آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ مگر پتھر مارے تو گئے اتنے پتھر کے پورا جسم لہو لہان ہو گیا اور مبارک پنڈلیوں پہ اتنے پتھر کے پھٹ گئیں اتنی زور زور سے پنڈلیوں پہ پتھر مارے گئے کہ حضور کی پنڈلیا شریف پھٹ گئیں اللہ اکبر کوئی پتھر کوئی تیر تو نہیں ہوتا مگر اتنے قریب سے اتنی زور سے پتھر مارے کہ میرے حضور کی پنڈلیا پھٹ گئیں اللہ اکبر زید بن حرسہ نے حضور کو اٹھایا اور پھر عطبہ بن ربیہ کا باغ تا وہاں لے کے گیا عطبہ نے دیکھا اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا کہہ لگا یہ نہیں کرنا چاہیے تا بہت غلط کیا ان کے ساتھ محمد کے ساتھ پھر اپنے غلام سے بولا اداس سے تم ان کو کھجو ان کو انگور کھلاو میں کہوں گا تو یہ کھائیں گے نہیں انگور لے کر کے اداس گیا حضور نے ایک انگور اٹھایا بسم اللہ شریف پڑھی اس نے کہا آپ بسم اللہ کیسے پڑھتے ہیں اس خطے میں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہو کہ میں نینبہ کا رہنے والا ہوں فرمایا جہاں کے یونس ہے کہاں وہی وہی کے یونس ہے سرکار نے فرمایا وہاں کے یونس ہے کہاں کہاں آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی ہے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں اللہ کا نبی وہ بھی ہے اللہ کا نبی میں بھی ہوں عداس کہتا ہے وہ ایمان لائے نہ لائے کہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں زید بن حارسہ جب بیان کرتے تھے تو رونے لگتے تھے کہتے تھے اتنے پتھروں کے باوجود جب ایک بندہ ایمان لائے تو میرے نبی مسکدانے لگے میرے آقا مسکدانے لگے میرے سرکار مسکدانے لگے میرے نبی مسکدانے لگے یعنی آج بھی اس محفل میں کوئی بندہ یہ دل میں ارادہ کرے کہ میں آج سے نماز کا پابند ہو جاؤں گا تو کوئی خوش ہو نہ ہو آمنہ کا لال ضرور خوش ہو جائے گا عزیز علیہ المعاند تمحریس کی تفسیر میں مفتی احمد یارخہ نئیمی کہتے ہیں کہ امت سے حضور کو اتنا پیار ہے کہ آج بھی قبر انور میں جب کوئی امتی نیکی کرتا ہے تو نبی کو خوشی ہوتی ہے حضور خوش ہوتے ہیں اور جب کوئی امتی گناہ کرتا ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے میرے حضور کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول آج بدر کے میدان میں ارز کر رہے ہیں میرے مالک جو میں نے پتھر سہے جو میرے پر پریشانی آئی جو میرے پر پتھر مارے گئے اے میرے مالک جو میں نے پریشانی مکہ میں اٹھائی اس سب کے بعد میں نے تنکہ تنکہ کر کے یہ تین سو تیرہ کا گھوصلہ جمع کیا ہے یہ میرے تین سو تیرہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے اے لا اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لے با نہیں ہوگا دیکھ تو میرے غلاموں کو یہ میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی میرا عمر میرا علی میرا عثمان میرا عثمان میرے امیر حمزہ میرا بلال یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ مٹ گئے تو قیامت تک کئی تیرا نام لے با نہیں ہوگا دیکھ تو میرے غلاموں کو مالک انہوں نے کچھ کھایا تک نہیں ہے انہوں نے خجور کی گھٹ لیا چوس چوس کر کے روزے رکھے ہیں یہ کیسے تیرے نام پہ جان دینے کے لیے آگئے ہیں اے اللہ اگر یہ میٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا جب میرے نبی نے رونا شروع کیا ہے میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلندمند کے نکلی دعا محمد حضور نے سر اٹھایا اور فاجانک میرے نبی مشکر آئے میدان میں ہوا چلیئے کونے میں حضرت علی ارز کرتے ہیں حضور یہ کیسی ہوا ہے فرمایا ہوا نہیں ہے فرشتے زمین پر اتھ رہے ہیں اللہ نے پاسسو فرشتے لے کے جبرائیل کو زمین پر بھیج دیا ہے اس کے بعد دوسرے کونے میں ہوا چلی ارز کی حضور یہ کیسی ہوا ہے فرمایا اللہ نے دوسرے مرتبہ پر میکایل کو بھیجا ہے اور وہ پاسسو فرشتے لے کے آئے ہیں اللہ کی مدد آگئی چلو مسلمانوں مسلمان چلیں ادھر سے کافر نکلے کافروں نے کہا ہمارے پاس شمشیر ہے سیابا بولے ہمارے پاس نارہ تکبیر ہے کافر بولے ہمارے پاس طاقت ہے سیابا بولے ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے گفار مکہ بولے ہمارے پاس مال ہے سیابا بولے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے خجور کی ڈنڈیاں یہ اسلام کی پہلی جنگتی خجور کی ڈنڈیاں اٹھیں اور پھر ہاتھ کٹنے لگی پھر ستر کٹنے لگی کٹے کٹے زمین پہ ڈھیل لگا دیئے کسی کا ہاتھ کٹا ارے جب کٹوانے والا نبی ہو تو خجور کی ڈنڈی بھی دلوار سے زیادہ تیز کام کر رہی ہے دلوار کسے زیادہ کٹا ایسا کٹا کہ میاں ان کے ڈھیل لگے گئے کٹے کٹے زمین پر گرے جب وہ زمین پر گرے تو پھاگنے لگے ان کے پٹے پانی ہو گئے وہ پتر گئے جب وہ پھاگے ان پھاگتے میں امیہ بھی تھا امیہ موٹا جب بھاگا جو بلال کے سینے پہ پتر رکھتا تھا جو بلال کی گردن میں رسی بنوا کر پورے مکہ میں پھیرے پھلا پھراتا تھا اسی بلال نے اس کو دیکھا وہ دوڑ رہا تھا بلال نے جا کے مو سامنے اس کے مو پہ گھوسا مارا وہ زمین پہ گرا بلال کو دیکھنے لگا بلال نے کا دیکھتا کیا ہے یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے امیہ یہ تو اسلام کا گھوسا گفر کے مو پہ لگا ستر کفر مکہ مارے گئے کتنے اور پیتیس تین سو بارہ صحابہ نے مارے اور پیتیس اکیلے حضرت علی نے مارے کبھی ہم میں تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی تم سجدے کرتے تھے کبھی تمہارے گھروں میں مسلح بشتے تھے تمہاری عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی تو تم عزت والے تھے آج تمہارے گھروں میں مسلح بند ہو گئے تو تمہاری ناکیں کٹنے لگیں فلاں کی لڑکی چلی گئی فلاں کی عزت خراب ہو گئی فلاں مسلمان کی لڑکی نے یہ کر دیا فلاں کی مسلمان کی لڑکی ایسا کر سکتی ہے کبھی نہیں کبھی نہیں جب پوری دنیا لڑکیوں کو زلت کا سامان سمجھتی تھی زلیل سمجھتی تھی تم میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو آتے دیکھا کھڑے ہو گئے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اٹھ کر کے نبی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چوما پیشانی کو بوسا دیا اور کہا فاطمہ تیرے اندر سے مجھے چندت کی خشبو آتی ہے بیٹی کو اگر کچھ نہیں ملا تو تربیت نہیں ملی بیٹے کو اگر کچھ نہیں ملا تو تربیت نہیں ملی اللہ کا نام نہیں سکھایا لڑکی فلاکی چلی گئی لڑکی فلاکی وہ گئی نہیں ہے میرے بھائی آپ نے جانے کا سامان پیدا کیا تھا اس کو انگریزی سکولوں میں پڑھایا اس کی عمر کو آپ نے بڑھوایا عمر اس کی بہت بڑھ گئی اس لڑکی کے قدم بھیکے نہیں آپ نے اس کا امتحان لیا آپ نے بچپن سے اس کو گندی تصویریں دکھائیں ماں بیٹھی ہے ماں کس برابر میں ایک لڑکی اور اس کی بیٹھی ہے چھوٹی سی وہ دیکھ رہی ہے کہ فلم چل رہی ہے باپ بے حیاء وہیں بیٹھا ہے باپ بھائی بے حیاء وہیں بیٹھا ہے گندی تصویریں گندے ناٹا گندی تصویریں گندے گندے جو ہے وہ سیریل اور میں تو پاکستانی لوگوں سے کہتا ہوں یہ میڈیا کے ذریعے وہ ہمارے ملک پر باتیں کرتے ہیں پاکستان میں اتنے گھٹیا سیریل بنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنائے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے تو یہ جو سیریل بن رہے ہیں تمہارے یہ کس نام پر ہے کہ جو تمہارے یہاں مفت میں بے حیائی کی ٹیوشن دی جا رہی ہے تمہارے یہ وحیات چیز ہے جو دکھائی جا رہی ہے ہمارے ملک کے بارے باتیں کیوں کرتے ہو تم اپنے پاکستان میں بیٹھ کر ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اللہ کا فضل ہے ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے ہم پہ رحمت کرو اپنے اوپر رحم کرو اپنے گریوان میں جھاکو ہم یہاں پر ٹھیک ہیں اور دیکھو اس کا پہچان یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب تم نماز پڑھتے ہو تم جب عید پر نماز پڑھتے ہو جب تم بقر عید پر نماز پڑھتے ہو اور جب تمہاری مسجدوں میں پمپھوٹتے ہیں تم لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں تمہارے پاؤں کابتے ہیں کہیں کوئی تھماکہ نہ ہو جائے کہیں کوئی ہمیں مان نہ دے تم مسجدوں میں کھڑے ہو کہ ڈر محسوس کرتے ہو مگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہم پڑھتے ہیں اور ہماری حفاظت غیر مسلم کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی راجہ کی نہیں اجمیر کے خواجہ کی حکومت نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت فیضان اولیاء اکرام خواجہ غریب نباز تمہارے گھروں میں تم نے یہ فروغ دیا پاکستانیوں میں پاکستان کے جو علماء اہل سنت ہیں علماء حق ہیں ان کی قدر کرتا ہوں مگر باقی جو وہاں کے بتتمیز ہیں جو یہاں ہندوستان کے بارے بات کرتے ہیں وہ اپنے ملک کو دیکھتے ہیں اپنے آنکھیں پہ یا یہاں ختم کروائیں ہم الحمدللہ یہ عرض کرتے ہیں کہ جب لڑکی کو ہم نے کیا کیا یہ جو پاکستانی ڈرامے کھا گئے یہ فلمیں کھان گئے ڈرامے کھان گئے اب اس میں کیا گندی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں بیٹی دیکھ 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 کے بڑی ہو گئی وہ آٹھ سال کی ہوئی نو سال کی ہوئی وہی بتتمیزی دیکھتی رہی کیا کہ اس کی ماں دیکھتی ہے فلم اچھا فلم میں جب کوئی اچھا سین آتا ہے اس کے اگورڈنگ اچھا تو کچھ ہوتا ہی نہیں مگر ماں کو لگتا ہے کہ دونوں یہ مل گئے ہیرو ہیروین تو ماں کو خوشی ہوتی ہے تو ماں مسکرانے لگتی ہے اور جب ہیروین ملتے نہیں تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے اور جب وہ بھاگ کے شادی کرتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے ماں کے چیرے پر خوشی دیکھ دیکھ کر اس کے جذبات سے کھیلتے رہے یہ لوگ آخر کار پڑے ہو کر کے اس نے وہی عمل کر کے دکھا دیا تو حیرت کی بات کیوں ہے یہ جب گھر میں تم نے سکھایا یہ تھا مجھے بتاؤ اگر جس بیٹی کو میری طرف دیکھو اگر جس بیٹی کی ماں نے مجھے اپنی بیٹی کو فلم دکھا کے اور جو فلم کے سامنے روئی اور ٹی بی کے سامنے روئی اگر اسی لڑکی نے اپنی ماں کو مسلے پہ روتے دیکھا ہوتا تو ایسا ہوتا بولو بارش آگئی بارش آگئی سبحان اللہ بولو بارش آگئی ہے تو سبحان اللہ بچپن میں اگر دین دیا ہوتا دین دیا ہوتا بچپن میں تو ایسا ہوتا کبھی ایسا ہوتا بیٹیوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ کہاں سے کیا ان کو تو یہ پتا ہے فلاہیرو نہیں ہے فلاہیے ہے اچھا میں بتا رہا ہوں اگر پانچ سال کی بچی تین سال کی بچی دو سال کی بچی اگر آپ نے پانچ سال کی بچی کو پردہ سکھا دیا آپ نے سر پہ تو وہ مرتے مر جائے گی مگر پردہ چھٹ نہیں سکتا اس کے اندر سے یہ تجربہ ہے میں نے اپنی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت نے انتقال کر رہی تھی ہمارے خاندان کی تو وہ جوان تھی تیتی چوتی سال کی عمر تھی اور وہ دلی میں اس کی روح نکلنے والی تھی اس کا انتقال ہونے والا تھا جب دکٹر آیا نا تو اس نے اپنے دپٹے کو سمال کے اپنے آپ کو ڈھکنا چاہا مگر اتنا وقت نہیں تھا اس کے پاس اس کی روح نکل گئی دپٹہ وہی گر گیا مگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیاء کبھی نہیں نکلتی اگر بچپن میں کرا دیا جائے ہم میری طرف توجہ کریں ذرا میں آپ سے جو عرض کرنا ہوں میری طرف دیکھئے اللہ کے پیغمبر ہیں پیغمبر اسلام کی بیٹی کا نام کیا ہے بولو سیدہ جلدی بولو سیدہ اور ان کا انتقال ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے بتو کیا ہونے والا ہے انتقال اچھا حضور کی بیٹی کا انتقال کیسے ہوا آپ ادھر دیکھو بارش کوئی اتنی آپ کے اوپر تو نہیں آ رہی نا یہ تو ایسے بنایا گیا نا پہلے سے اگر اس پر پنی نہیں لگوائی جاتی تو بارش نہیں ہوتی آہا واصف علی واصف فرماتے ہیں جو لوگ یہ سمجھ کے پیسہ روکتے ہیں کہ پریشانی کے وقت میں کام آئے گا تو ان پر پریشانی ضرور آتی یہ تو بھروسے بھروسے کا معاملہ ہے آہ نا اب تیاری تو کی تھی نا آپ نے تو بارش کو تو آنا تھا انہا پنی خرام نہیں چلی جاتی تب جو ہے کہ نہیں یقین بڑا زبرست ہونا چاہیے میں جو بات کر رہا ہوں میری طرف دیکھئے سیدہ فاطمت الزہرہ اچھا حضور کی بیٹی فاطمہ سبحان اللہ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا تو میں کہتا ہوں یار یوں نہ کہا کرو بلکہ یوں کہا کرو کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے ایسے ہی کوئی حسین پیدا نہیں ہوتا حسین پیدا ہونے کے لیے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ناچنے گالی کودنے والی دانس کرنے والی ان بے حیاء عورتوں کے گھر پہ یہ میکپ کرنے والی آدھیہ استیر کے کپڑے پہننے والی اور فٹنگ کے کپڑے پہننے والی ان عورتوں کے یہاں پہ حسین کے غلام پیدا نہیں ہوں گے ان کے یہاں پہ کنیز فاطمہ پیدا نہیں ہوں گی اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں زور سے بولے سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ خاتون جنت کا بسال ہونے والا ہے انتقال ہونے والا ہے اور حضور کی بیٹی کا بسال کیسے ہوا بیماری سے نہیں کسی حادثے سے نہیں پچی چھبیس سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے بسال ہوا ہے کس بات سے کوئی بیماری نہیں صرف اپنے اببہ کے غم میں کس کے غم میں ویسے چینل والے بہت ہیں مگر یہ سارے سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں چینل والے یہ سوچتے ہیں ہم تو ہم خواس میں آگئے ہیں عوام میں نہیں ہسنا نہیں بھئے ہسو مت کر ہسا مت کر ایسے کہہ رہا ہوں اچھا حضور کی بیٹی کا بسال حضور کے غم میں ہوا کہتی تھی اے لی آپ کے دل نے کیسے گوارہ کر لیا کہ آپ میرے اببہ کو مٹھی میں چھپا ہے مگر جب بسال ہونے والا ہے تو رو رہی ہیں جب سیدہ رو رہی ہیں جب سیدہ خاتون جنت رو رہی ہیں تو اسما بنت امیس بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں حضور کی بیٹی فاطمہ کیا موت کا ڈر ہے آپ کو کہ نہیں کہ پھر کس بات سے ڈر رہی ہے نبی کی بیٹی کو کس بات کا ڈر ہے کہتی مجھے موت کا تو ڈر نہیں ہے کہ پھر کم مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا مگر نے بہتر بہتر پیمت کی چادر میں پردہ کیا ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کیلئے گئے آواز دی کہ فاطمہ اندل آ سکتا ہوں اندر سے آواز آئی اببہ آپ تنہا ہیں اکیلے ہیں تشریف لائیں میرے ساتھ عمرانہ ہیں فاطمہ انہیں نہ لائیں فاطمہ انہیں کیوں نہ لائیں اببہ انہیں نہ لائیں فاطمہ انہیں کیوں نہ لائیں اببہ انہیں نہ لائیں جب حضور نے کئی بات پوچھا تو عمران کہتے ہیں حضور نے جب کئی بات پوچھا تو اندر سے آواز آئی اببہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مر سے پردہ کر سکے ایک جوڑی کپڑے میں پیمد لگ گئے ہیں پیمد لگ گئے ہیں حضور نے اندر چادہ بھیجوائی اندر گئے تو پورا چہرہ پیلا تھا سرخ تھا کیا ہوا میری بیٹی تمہارا رنگ زرد ہے آنکھوں میں گڑے پڑتے ہیں کیا ہوا میری لڈلی کو اللہ کا شکر ابباجان بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا اللہ کا شکر ابباجان بتاؤنا واطمہ حضور نے جب کئی بار پوچھا میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبصن کی حادت پہ لاکھو سلا حضور نے جب کئی بار پوچھا تو عرص کی اببہ اور تو کوئی بات نہیں ہے پانچ دن سے کچھ کھایا نہیں پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم سر پہ ہاتھ رکھا فرمائے اگر پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا دنیا مومنین کے لیے قیت خانہ ہے اور یہ دنیا چھوٹی ہے آخر بڑی ہے اے میری بیٹی اگر آج پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تو آج تمہارے اببہ کو نو دن ہو گئے میں نے آج نو دن سے کچھ نہیں کھایا سیدہ کہتی ہے مجھے اسمہ اس بات کا ہے کہ جیتے جیتے میں نے پردہ کیا ہے بہت ترپیمت کی چادر سے پردہ کیا ہے مگر سوچ نہیں ہوں جب میرا انتقال ہوگا اور جب جنازہ لے کے چلتے ہیں اس وقت تک جنازہ ڈھک کے نہیں چلتا تھا عورتوں کا جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو کاندہ بدلتے ہیں لوگ تو میہت ہلتی ہے سوچتی ہوں جیتے جیتے پردہ کیا کہ انتقال کے بعد میرا جنازہ جب نکلے لوگ کاندہ بدلیں تو بے پردگی نہ ہو جائے کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے نبی کی بیٹی کتنی موٹی کتنی پتلی ہے میرے دوست تو دو منٹ کی بات ہے دھیان دیو میری طرف دو منٹ کی بات ہے اپنے گھر میں جا کے دیکھو چھ سال کی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی تھی مدینے میں قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹا نیچے چلا گیا جب دوپٹا نیچے گیا سیدہ زینب کا دوپٹا نیچے گیا تو سیدہ فاطمہ نے سر پہ دوپٹا رکھ دیا زینب نے پوچھا امی میرے سر پہ دوپٹا کیوں رکھا کہ نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو بچی سر پہ دوپٹا نہیں رکھتی ہے زینب اتنا سن کے رونے لگی سیدہ فاطمہ نے چھپایا نہیں چھپی چھپ جانا زینب اور نہیں چھپی چھپ جانا زینب پھر آخر کہنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار زینب کو ماف کر دیں اگلی بار گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹا نہیں ہٹائے گی کربلا کے میدان میں زینب نکل کے جا رہی ہیں لو ابھی تو مہینہ آنے والا ہے حسین کا کربلا میں صرف حسین کا سجدہ یاد نہیں رکھنا تھا دو چیزیں یاد رکھنی تھی کہ جب سیدہ زینب کے سرزے دوپٹا چھنا تو آپ نے اس وقت جب سرزے دوپٹا چھنا اس وقت مدینے کی طرف مو کیا اور مو کرنے کے بعد کہا تھا اے میرے امی اے میرے نانا مجھ کو ماف کر دینا میں وہی زینب ہوں جسے آپ نے گود میں کھلایا جو آپ کی نواسی ہے جس نے وعدہ کیا تھا اپنی امی سے کہ کبھی سرزے دوپٹا نہیں گرے گا مگر آج میرا سرزے دوپٹا چھین لیا گیا میرا بھائی حسین شہید ہوا میں پردے میں تھی میرے بچے میرے بھتیجے شہید ہوئے ان کی لاشوں پر گوڑے دوڑے اور ان کی ہڈیاں جب ٹوٹیں تو ان کی آوازیں ہم تک آئیں ہم کیسے حسینی ہیں کہ اللہ اکبر اس بات کو نہ سمجھ پائے کہ جب ہڈیاں ٹوٹ کر کے علی کے پوتوں کی علی کے بیٹوں کی لاشوں پر جب گوڑے دوڑتے تھے اور ان کی ہڈیاں جب ٹوٹ کر کے آوازیں مستق آئیں میرے ابا میرے دادا میرے نانا اس وقت بھی زینب کبھی باہر نہیں نکلی خیمے سے مگر اب سر پہ سے دوڑتا کھیچ لیا گیا ہے تو اب زینب کو آپ معاف کر دیجئے گا میرے اب میرے نانا پھر اپنے باپ علی کی طرف کو مو کیا اور کہا میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب گوڑے میں چلتی تھی آپ فرماتے تھے اس کے پیروں کے نشان مٹاتے بھی جاؤ حسن حسین میں نہیں چاہتا کہ زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے مگر آج آپ کی بیٹی کے سر پہ دوڑتا کھیچ لیا گیا ہے زینب نے اپنے بالوں سے اپنا دوڑتا اپنا پردہ کیا اور بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا اللہ اکبر امام زین الابدین کہتے ہیں میری پوپی سی کبھی تحجد کی نماز بھی میں نے قضا ہوتے نہیں دیکھی اس کے بچوں کی لاشیں میں نے اس کی گود میں دیکھی مگر این نماز کے وقت میں میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اللہ اکبر کیسے کربلا کے ماننے والے ہیں کہ آج جن کے دل بالکل اہلِ بیت جن کے دل بالکل اکبردے کی عظمت سے خالی ہے میں اپنی بہنوں اور بھائیوں سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں یہ کربلا سے صرف یہ نسیگوں کے حسین کا سجدہ کربلا میں ایک بھائی کا پیغام ہے اور ایک بہن کا پیغام ہے ایک نباسے کا پیغام ہے اور ایک نباسی کا پیغام ہے ایک بیٹی کا پیغام ہے ایک بیٹے کا پیغام یہ ہے اور ایک نباسے کا کہ حالات کچھ بھی ہو سجدہ نہ چھوڑا جائے اور نباسی کا پیغام یہ ہے کہ چاہے حالات کوئی بھی ہو پردہ نہ چھوڑا جائے میں اپنی بات کو یہی پر ختم کرتا ہوں مگر یہ کہہ کر میرے دوستوں کہ موت قریب قریب آ رہی ہے موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں مزید تقریر کروں مگر اتنی بات ضرور ہے میرے دوستوں موت قریب آ رہی ہے انقریب ہم سب قصے پاری نہ ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اس سے کہو مالک ماف کر دے وہ بڑا قریب ہے وہ ماف کر دے گا مہربان ہے ماف کرنے والا یقین جانو وہ اتنا فضل کرنے والا ہے اتنی مہربانی کرنے والا ہے آپ کبھی اس کے سامنے رویا کرو اس کے سامنے سجدے کیا کرو اپنی عورتوں سے کہو کہ مسلے بچھالو اپنی بہنوں سے کہو کہ اب وقت آ گیا ہے میری بہنوں اب اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے کھڑی ہو جاؤ اپنے اندر تبدیلی لے کر کے آو اپنے رب کو مناؤ آپ ادھر دیکھو یہ آوازیں میری آواز سے زیادہ تھوڑی ہیں میری طرف دیکھو اپنے رب کو مناؤ ایک حدیث شریف یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی نے اپنی لاش میں آگ لگوانے کے لیے کہا کہ میری آگ لاش میں آگ لگا دینا اس کو آگ لگا دیا گیا اس کو دفن نہیں کیا گیا اس کی لاش کو کہا اس نے کہا تھا میری راک کو پھیک دینا جنگلوں میں پہاڑوں پر دریاؤں میں اس کی راک کو اللہ نے ایک جگہ کیا اور اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تُو نے یہ بتا کہ تُو نے اپنی لاش میں آگ کیوں لگوائی تھی تُو دفن کیوں نہیں ہوا کہ لگا مالک میں اتنا گنے گار تھا تری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق نہیں تھا تو اللہ سے تُو کیوں کہ اس وجہ سے میں نے اپنے اندر آگ لگائی کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے بندے میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تُو بندے کے مجھ سے اتنا ڈڑتا ہے موت سے پہلے اس سے توبہ کر لو اس کے سامنے رویا کرو اور اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو اپنے آنسوں کو اللہ کے سامنے رکھو سجدے کرو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پر گردن گڑا دیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں بارشتیز ہو گئی ہاتھ اٹھا کے بتائیں علماء سے نہیں صرف پبلک سے کتنے ہاتھ حضور کے نام پر گردن کون کو کٹا دے گا نیچے ہاتھ کر لیں جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے حضور کے نام کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فیل میں کھڑے ہو جائیں وہ لڑکے وہ لڑکے کھڑے ہو جائیں جو پوری ڈاڑی رکھائیں کھڑے ہو جائیں ہاتھ اوپر کر لیں کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لیں ڈاڑی رکھانے والے ہاتھ اوپر کریں ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی ڈاڑی سنت ہے واجب ہے ہر آدمی پر نبی کی پیاری سنت ہے جو پوری ڈاڑی رکھائیں وہ ہاتھ اوپر کر لیں میرے ساتھ کو انشاءاللہ بہاں نکل کے آؤ ڈاڑی رکھانے والے ادھر آؤ یہاں آؤ تھوڑا آپ کو دیکھ لیں آؤ بہاں نکل کے آؤ جڈ ڈاڑی رکھانے والے کوئی بچہ نہ آئے بچہ نہ آئے کوئی بڑے آئے جن کے ڈاڑی آ چکی ہے اور آج سے پوری سنت رکھائیں وہ بہاں نکل کے آ جائیں کوئی جذبات میں کھڑا ہوا وہ آدمی نہیں آئے ایک سنت پہ سو شہیدوں کا سواب ہے آگے آؤ آگے آؤ چلو ماشاءاللہ ہاتھ اوپر اٹھاؤ ڈاڑی رکھاؤ گے انشاءاللہ پوری سنت انشاءاللہ آج تک جیئے تھے سبھی کے لیے فیشن کے لیے دنیا کے لیے مگر آپ جیئیں گے نبی کے لیے جو کہ تاج و شریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے زندگی ہے نبی کی دونوں ہاتھ رکھے گئے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں ان علماء اکرام کو گواہ بنا کر آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نبھنے گی انشاءاللہ پوری رکھائیں گے انشاءاللہ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ حضور کی آنکھوں کی تھندگ کیا ہے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے ارادہ کرتے ہیں کربلا والوں کے نام پہ کہو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ دراؤ گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ دراؤ انشاءاللہ بارش ہو رہی ہے اللہ کی رحمت میں رحمت کو گواہ نہ آکے کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پڑھنا کرائیں گے انشاءاللہ اور اپنی تنہائیوں کو پاک کرو چونکہ بارش ہو گئی اور مجھے بھی ایک گھنٹہ ہو گیا تقریبا میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری تقریب سنی مگر اٹھ کے مجھ جائیے گا میں بھی یہی بیٹھا ہوں سب لوگ کے ساتھ توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل عظم میں باتو بلے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی میں اسی لی مسلمہ میں اسی لی نمازی اسلام زندہ بعد مسلکِ آلہ حضرت پائند آباد والسابقون والسابقون علائق المقربون صدق اللہ العظیم السلام علیکم